اگلی سوال برکاو سے ہے سیف اللہ بھائی پوچھتے ہیں کہ گھر میں کتے کا پالنا کیسا ہے؟ گھر کے اندر کتے کا پالنا یہ بڑا زبردہ سوال انہوں نے کیا ہے گھر کے اندر اگر چوکیداری کے لیے کتے کو رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ بھی گھر سے باہر باندھا جائے اس کو باہر رکھا جائے بکریوں کی چوکیداری کے لیے جانوروں کی چوکیداری کے لیے یا مال کی چوکیداری کے لیے اور کوئی بندوباس نہیں ہے تو وہ کتے کو پالتا ہے یا رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو ویسے اگر کوئی آدمی کتہ رکھتا ہے اور اس کے گھار کے اندر کتہ ہے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ آدمی نمازی ہے پریزگار ہے یا جیسا بھی ہے آخر کوئی نیکی بھی تو روزانہ ہر آدمی کرتا ہے اسے تو اس کی نیکیوں سے ایک کی رات اللہ تعالیٰ اس کے عمال سے اس کو کم کر دیتے ہیں اس کتے کے رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر کمی باقی ہوتی ہے تو اس لیے بغیر ضرورت کے کتے کا رکھنا یہ جائز نہیں ہے تو اگر ضرورت ہے چوکیداری کے لیے رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اسی کے ساتھ علامہ صاحب واضح کر دیں کہ گھر کے اندر جو تصویریں رکھی جاتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جیسے گھر کے اندر کوئی بھی تصویر ہو خواہے کسی ولی کی تصویر کیوں نہ ہو کسی بزرگ کی تصویر کیوں نہ ہو تصویر اگر مطلقاً بھی آپ کوئی بھی بعض لوگوں نے اپنے پیروں کی تصویریں رکھی ہوئی ہوتی ہیں یہ کئی دکانوں پر میں نے دیکھا وہاں بڑے بڑے ہمارے دیوبندی پیر بھی ہیں یا کئی بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے پیر ہیں یا باقی جو پیر ہیں تو اپنے پیرہانوں کے پیروں کی تصویروں نے رکھی ہوئی ہیں تو یہ فرق کیا ہوا ہے ہمارے اندر اور مشروقوں کے اندر فرق کیا ہوا ہے وہ بھی تو یہی کیا کرتے تھے نا وہ مٹی کی بناتے تھے آج ہم نے کاؤزوں پر تصویریں بنا کے وہ تبرکانوں لٹکا رکھیے یا دکانوں میں رکھتے ہیں یا وہاں رکھتے ہیں اسی کو تو اکبر علیبادی کہتا ہے کرے غیر گربت اکبر علیبادی مولانا حالی نے لکھا ہے کرے غیر گربت کی پوجہ تو کافر کواقب میں مانے کرشمہ تو کافر جو ٹھہر آئے خدا کا جو ٹھہر آئے بیٹا خدا کا تو کافر جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کواقب میں مانے کرشمہ مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے غیر بد کی پوجہ کرتا ہے وہ کافر ہے ایک اگر ستاروں میں کرشمہ مانتا ہے وہ کافر ہے جو عیسائی خدا کا بیٹا ٹھہراتا ہے عیسی علیہ السلام کو کافر ہے اگر مجوسی آگ پر جھکتا ہے تو وہ کافر ہے مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے تو بہرحال تصویریں رکھنا خواہے کسی بزرگ کی ہے ولی کی ہے باپ کی ہے دادا کی ہے یہ کسی کی بھی ہے مولوی کی ہے پیر کی ہے یہ کسی کی بھی کسی لیڈر کی تصویر ہے جہاں تصویر رکھی ہوگی آقا ہے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے خطہ کے مشہور حدیث ہے حضور علیہ السلام کی اپنی چارپائی کی نیچے کتونگڑا چھوٹا سا وہاں تھا اور جبرائیل نے پوچھا ہے یا رسول اللہ کیا بات ہے اب یہاں سے کئی مسائل مستمبت کی ہیں علماء کرام نے تو پتہ یہ چلا کہ وہاں کتیا کا بچہ وہاں نیچے ان کی تھا تو اس وجہ سے بھائی کا آنا منقطع ہو گیا پھر ان کو بتایا گیا پھر اس کو ہٹایا گیا نکالا گیا تو جس چیز سے اس حد تک اجتناب کا حکم ہے تو اس سے بچنا چاہیے بھائی